میرے ساتھ میرا حسبنڈ ہی مطلب کی دھندہ کرواتا تھا کب آپ ساتھی کیا تھے؟ ایسی ڈیر سال ہو گیا ساتھی کا ڈیر سال پلس ڈیر سال پلس ہو گیا؟ جی تو آپ نمائی ہے کہ آپ دوسرے دھرم سی یا آپ حسبنڈ دوسرے دھرم گے تھے؟ جی ہاں ہم مسلمان تھے اچھا اب ہم یہ ساتھی تو لوم میریج کی ہو گیا؟ جی ہاں السلام علیکم میرے بھائیو بھگوہ لف ٹرپ کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ بہار کے پھرنیا دشٹکٹ کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر ایک مسلم لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر پہلے اس کو ایمان سے مرتد کیا اس کے بعد اس سے شادی کر کے اس کا پتی اس سے گھر پر دھندہ کرواتا تھا اس لڑکی کو پہلے ہندو دھرم میں کنورٹ کیا گیا اس کے بعد اس کا پتی اپنے دوستوں گھر پر لے کے آتا تھا اور پیسہ کمانے کے لیے اپنی بیوی سے دھندہ کروائے کرتا تھا میرے بھائیو یہ بھگوہ لف ٹرپ کا پہلا کیس نہیں ہے ایسے لاکھوں کیس انڈیا میں ہے جہاں پر مسلمان لڑکیوں کو کنورٹ کرا کے ان کو اپنے پیار کے جال میں فسا کے ان کا گلات استعمال کیا جاتا ہے یہ وہی لڑکی ہیں جن کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ نہیں مانتی ان کو موڈن بننا ہے ان کو ویشٹرن کلچر کی طرح آزادی چاہیے اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے پہلے ان سے ان کا ایمان چھینہ گیا اور اس کے بعد ان سے ان کی عزت چھین لی گئی اور ایسے بہت سے کیسوں میں لڑکیاں بات میں سوسائٹ کر لیتی ہیں اور اس میں پوری گلتی صرف لڑکیوں کی نہیں ہے گلتی ان کے والدین کی ہے جو اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں دیتے اور لوگ کیا کہیں گے صرف اس ڈر سے اپنے بچوں کو آدھے کپڑے پہناتے ہیں دین کے دائرے میں نہ رکھ کر اپنی بچیوں کو اتنی زیادہ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جو بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جان پیچان کے لوگوں سے زیادہ سیادہ شیئر کر دیں جو یونیورسٹیز ہیں جو اسکول ہیں وہ سیکسول ڈیزائر پورا کرنے کا ایک اڈڈہ بن چکے ہیں تو آپ کی بہن بیٹیاں اسکول جاتی ہوں یونیورسٹی جاتی ہوں یا کہیں بھی جاتی ہوں ان پر نظر رکھ اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ان کو وہاں جس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں وہ پورا ہو بھی رہا ہے میں آپ سے جاسوسی کرنے کے لیے نہیں ان کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتنے کے لیے پھر سے ایک بھر ڈیوائیڈن رول پالیسی کا استعمال کیا گیا ہے علاباد ہائی کورٹ نے ہندو پخش کی یاچی کا کوئی شاہی مسجد کے خلاف اسیپٹ کر لیا ہے اب مطرق کی شاہی مسجد میں سروے چالو کر دیا جائے گا اور کسی پتھر کو وہ اپنی مورتی بتا کر وہاں پر اویہ طریقے سے نرمار کریں گے اور ٹھیک ویسے ہی دنگا جو بابری مسجد کو اویہ طریقے سے توڑے جانے پر ہوا تھا وہ دوبارہ زکیا جائے گا اور ہندو مسلم کا دنگا کرا کر دوہزار چوبیس کا چناؤ جیتنے کی تیاری چل رہی ہے لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو شاہی مسجد کی عیدگا کامیٹی سپریم فورٹ میں چناؤتی دے گی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ اس میں قانونی مدد کرے گا لیکن مجھے نہیں لکھتا کہ وہاں سے بھی کچھ زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ اب بابری مسجد کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ چکے ہیں اور وہ فیصلہ صرف دیش کے بہو سنکیک سماج کو خوش کرنے کے لیے تھا آج کال آپ لوگ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پر جہاں پر ایک لڑکا آٹو رکشا کے گیٹ پر لٹک کر ڈانس کر رہا ہے ڈانس کے اتنے بڑی ہے پرفارمنس سے اس کا سیلیکشن انڈیاز کو ٹیلنٹ میں ہونے ہی والا تھا تب ہی روٹ پر ایک آدمی سائیکل لے کے آ جاتا ہے کیونکہ اس آدمی کو یہ نہیں پتا تھا کی روٹ سائیکل چلانے کے لیے نہیں ڈانس کرنے کے لیے بنی ہے تب یہ ڈانس کرتا ہوا لڑکا اس سائیکل والے آدمی سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ آدمی روڈ پر گر پڑتا ہے جس کے بعد یہ ڈانس پرفارمنس کا ویڈیو دہلی پولیس کے پاس پہنچتا ہے جس کے بعد دہلی پولیس نے سمان ویکٹ کرتی ہوئے آٹو رکشا کو سیز کر دیا اور اس کا بھتے سیار کا چالان ٹھوک دیا اور ریلز کریٹر کو آگے بڑھنے کے لیے ایک انسپریشن بھی دے دی یوپی کے بلند شہر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر 55 سال کے شخص ستیس چودری نے ایک دس سال کی بچی کا ریپ کر دیا اور اس کے بعد اس کو جان سے مار دیا بچی کا قتل کرنے کے بعد اس درندے نے بچی کی لاش کو کھیت میں ہی فیک دیا جس کے بعد بچی کی لاش کو جانور کھا گئے جس کے بعد اس نے فرار ہونی کی کوشش کی اور یوپی پولیس نے اس کے پیر میں گولی مار دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی میں بیٹیاں کتنی زیادہ سیف ہیں اور میں آشاء کرتا ہوں کہ سرکار اب ستیس چودری کے گھر پر بھی بلڈوزر چلوائے گی پھرانک آٹھ دسمبر کو تھانہ کوتھوالی جنپد علیگر میں ایک ایسائی منوش کمار سرما کی پسٹل سے چلی گولی سے ایک مہلہ جھٹنی ہو گئی تھی جس میں آج ایک دکھت سمچار پاکت ہوا ہے یوپی کے علیگر میں ایک مسلم عورت عمرہ کرنے جا رہی تھی اور اس کو پاسپورٹ ویریفکیشن کے لیے تھانے بلایا گیا تھا تھانے میں بیٹی مہلہ اپنے پاسپورٹ ویریفکیشن کا پروسس کمپلیٹ کر رہی تھی تب ہی دروگہ منوش کمار شرما کی پسٹل سے میس فائر ہو جاتا ہے اور گولی جا کے سیدھی اس عورت میں لگ جاتی ہے اور پانس دن کے علاج کے بعد اس عورت کی ہسپٹل میں دیت ہو جاتی ہے اور اس پورے حادث کے بعد وہ جو دروگہ ہے وہ فرار ہے اور پولس نے اس پر بیس سیار روپے کا انعام بھی رکھا ہے بھارت میں بیٹی بچہو بیٹی پڑھاو یوجنہ اتنے اچھے سے لاغو ہو رہی ہے کہ مہیلہ سیویل جیچ ارپیتہ ساہو کو چیف جشٹس آف انڈیا دیوائی چندرچونڈ کو ایک چھا میتریوں کے لیے خط لکھنا پڑا ارپیتہ ساہو نے چیف جشٹس کو بتایا ارپیتہ ساہو نے چیف جشٹس آف انڈیا دیوائی چندرچونڈ سے اپنے لیے ایک چھا میتریوں لانگی ارپیتہ ساہو کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ شاری ریک اور مانسک پڑھاڑنا ہو رہی ہے اور وہ اپنے جیون کو ختم کرنا چاہتی ہیں یہ حال ہے قانون ویباستہ کا فیصلہ سنانے والی جج کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سوچئے عام بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا دیش میں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے دیش کی حالت بت سے بتر ہوتی جا رہی ہے دیش کا یوبا بی روزگار گھوم رہا ہے اور جو گلی جیسے تیچے اپنا روزگار چلا رہے ہیں ان کو بی روزگار کر دیا جا رہا ہے اسی طرح بلڈوزر کی ایک اور کاروائی سامنے آئی جہاں پر ایک سبجی والا اپنے ٹھیلوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے ویڈیو میں وہ آدمی لگاتار اپیل کر رہا ہے کہ اس کا جو سبجی کا ٹھیل ہے اس کو نہ توڑا جائے یہاں تک کہ اپنے سبجی کے ٹھیلے کو بچانے کیلئے وہ جیسی بی کے اوپر بھی چڑ گیا لیکن آفیسرز نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے ٹھیلے کو توڑ دیا یہ کو شیئر کر دیجئے اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ اپنی آواز کو دیش دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر میسج کر دیں یا پھر مجھے میل کر دیں انشاءاللہ میں آپ کی آواز کو اٹھانے میں مدد کروں گا